الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلق من غیر شیئ ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض واللہ یوقنون مَعِنْدَهُمْ خَزَائِنُ ورَحْمِ تَرَبِّكَ اَمَا هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ وَخَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا أَبَا سُفِيَان وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ ثُمَّ لَتُبَعْثُنَّ ثُمَّ لَيَدْقُلَنَّ مُحْسَنُكُمُ الْجَنَّةِ وَمُسِيُّ اُقَمُ النَّارَ اَوْكَمَا قَالَ بچوں یہ جو درمان میں چل پھر رہنا یہ بیٹھ جائیں اور آپ جو کیمرے والے دوست ہیں آپ کیمرہ فٹ کریں اور بیٹھ جائیں پیشے دیکھنے والوں کو مسئلہ پیش آ رہا ہے آپ کیمرہ کو سٹ کر کے بیٹھ جائیں کوئی کھڑا نہ رہے اب میں نے خواہو نہیں میں بیان کرنا ہے شاہ لے یہ کھول دو بیٹھ جائیں بیٹھو بیٹھ جائیں جب کبھی جولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے پھیلانا کہ وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے باقیوں سے مانگو تو ذلت محسوس ہوتی ہے چھپ کے مانگتے ہیں یہ ذرا میری وکھر ہوئے کہ غلطہ سننیں اور اللہ سے مانگو تو ہم کھل کے مانگتے ہیں اس میں عزت محسوس ہوتی ہے جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں تو مجھے دل کا اتمنان ہوتا ہے دیکھنے والا بھی متاثر ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے جب ہم کسی مخلوق سے مانگتے ہیں تو خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور دیکھنے والا بھی بری نظر سے دیکھتا ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی تنگ ہوا پڑتا ہے جس کسی سے جان چھڑانی ہو نا اس کا نمبر بلوک نہ کرو اس سے کرزہ مانگ لو بس نمبر خود ہی بلوک ہو جائے گا نمبر بلوک کرو گے تو وہ نراز ہوگا تو نے میرا نمبر بلوک کر لیا آپ کو بلوک کرنے کا خوبصورت طریقہ بتا رہا ہوں جس سے جان چھڑانی ہو اس سے کرزہ مانگنا شروع کر دو اللہ کے فضل سے وہ تمہیں بلوک کرے گا تم اسے بلوک نہیں کرو اور اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالی سے نہ مانگو تو نراز ہوتا ہے مانگو تو خوش ہوتا ہے مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور اس کے دینے کی طاقت کتنی ہے بارہ قسموں میں کائنات کو لے پیٹھ لیا اے پوری دنیا کے انسانوں تم سب کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو جاؤ پھر تم اگلے پشلے نئے پرانے جوان بوڑے مرد عورت انسان جنات چھوٹے بڑے سارے کٹھے ہو جاؤ فسألونی پھر مانگو آپ چند ہزار بچے بچیاں بیٹھو آپ میں سے سارے نہیں دو چار بولنا شروع کر رہے تو کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا اور میرے اللہ کہتا ہے اکٹھے مانگو کتنا بڑا مجمعہ کہتا ہے اکٹھے مانگو اکٹھے مانگا تو اتنوں نے اکٹھے جو سنایا اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کہتا لا يشغلہو قول عن قول ولا يلہیہ قول عن قول ولا سمع عن سمع ولا بسرن عن بسرن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں تم جب مجھے پکار ہوگے تو میں ایک ایک کی الگ سمجھوں گا ایک ایک کا الگ چاہا اسے دے دوں گا اور میرے خزانوں میں ما نقص ذالک ممعن دی اللہ کما ینکس المخی تو ازا اتقل البحر تو میرے خزانوں میں سوئی کے برابر ناکے کے برابر جو پانی لگ جاتا ہے سمندر کا اتنے بھی کمی نہیں آئے گی وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ آپ کو مزہدار سناؤں کہانی اس پہ عمل نہ کرنا مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا مجھے یہ گانے بجانے کا شوق تھا اپنی کالج لائش میں تو جب اس وقت گانے بجانے والوں کو برا سمجھا جاتا تھا بہت برا سمجھا جاتا تھا اور میں اس وقت بینجو بجاتا تھا گانے گاتا تھا فلمی رسالے پڑھتا تھا اور کوئی پڑھائی کے نزدیک جانے کا جب امتحان قریب آتا تو میں پہلے نماز پڑھتا پاس ہونے والی نماز پھر باوضو ہو کے کتاب سامنے رکھ لیتا کبھی وضو نہیں ہوتا تھا میں کہتا ہے یا اللہ سارا سال کوئی نہیں پڑھیا کال پیپر ہے کتاب تیرے سامنے میں نمائم دی کوئی نہیں یا اللہ جی تو پیپر ہے جڑا سوال آمنا نا پیپر ہے اووی چو کٹ دے پھر میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحل یہ اس لیے میں نے کہا اس فرح عمل نہ کرنا صرف سن لیں نمازے کے لیے اچھا وہ کچھ نکلا تھا تو میں چار پانچ صفحے ادھر سے پڑھتا چار پانچ صفحے ادھر سے پڑھتا پھر کتاب بند کی یا اللہ کال پیپر ہو رہا میں نے کچھ نہیں ہم دا جڑا کوئی سوال آمنا میں نے بھی چکڑ کے بکھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل میں دس بارہ دفعہ کرتا تھا رٹہ لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کا فضل حافظہ میرا اچھا تھا آٹھویں جماعت میں سنٹرل موڈل سکول اتنا ہائی سکول تھا وہ میں سیکنڈ آیا پور سکول میں سیکنڈ آیا تو میرے جو کلاس انچارج تھے وہ بجائے خوش ہونے کے وہ حیران ہو رہے اور میرا کان یہ الٹا کان آج تک مجھے یاد ہے درد کرتا ہے اس کی یاد میں تو انہیں ایسے مسئلہ زور سے کرنے اے تو پرداتے ہیں نہیں تو سیکنڈ کی میں آ گیا میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نہیں سکتا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ مانگ تو اللہ سے مانگ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعَنْ بِاللَّهِ مدد کے لیے پکار تو اللہ کو پکار کہ وہ تیری شہرق سے زیادہ قریب ہے جو سویا نہیں جو مرا نہیں جو کھاتا نہیں جو پیتا نہیں جو جگہ سے پاک مکان سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک جو شکل صورت مورس سے پاک رنگ بو سے پاک ضرورت سے پاک حاجت سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک شرکت سے پاک پارٹنشپ سے پاک کمزوری سے پاک ضوف سے پاک جو طاقتی طاقت جو قوتی قوت جو حیبتی حیبت جو جلال ہی جلال جو خزانوں کا مالک جو فضاؤں کا مالک جو ہواوں کا مالک جو پانیوں کو مالک جو سمندروں کا مالک جو پہاڑوں کا مالک اسے ہر چیز پکارتی ہے میں بھی اسی کو پکارتی ہے اس کے آگے شولی پھیلاؤں گا اور جب مدد چاہوں گا تو اسی کو پکاروں گا میری مدد کو آ ایک آپ کو اور قصہ سنو لیکن اس میں عمل نہیں کرنا سچا واقعہ اپنا ہاپ بیٹھتی اس کا زولو جی کا پریکٹیکل تھا زولو جی اور مجھے صرف زولو جی کے نام کا پتہ تھا آگے کیا کچھ پتہ نہیں تھا تو میں نے جمعہ کے دن ہمارا پریکٹیکل تھا گورمنٹ کالج تو میں نے جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور پھر جمعہ میں دعا مانگی یا اللہ میں نے کچھ نہیں اندھا جڑا آج ٹیسٹ میں وہ جو لیبارٹی میں پریکٹیکل جو آج ہونا ہے نا وہ یا اللہ مجھے آج تو خواب میں دکھا دے تیری بڑی مہربانی یہ کہہ کر میں نے آکر نہ کتاب اپنے سرانے رکھی اور سو گیا سوتے ہی میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے اور اس کے بعد پھر ادھر سے ایک سفید پرنٹا اور سفید شرٹ والے پروفیسر آئے انہوں نے پانچ سوال لکھا ہے اور کہا کوئی سے چار کرو میری آنکھ کھل گئی مجھے پانچوں سوال یاد تھے میں نے جلدی سے کتاب کھولی اور ان کو یاد کیا حفظ کیا اور باقی خرگوش سے مجھے اندازہ ہوا کہ آج اس کی ڈیسیکشن ہوگی تو جب ہم جب میں بچو بیٹھا لیبارٹری میں تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے میں نے کہا یا اللہ پہ لیگل تو پوری ہو گئی خرگوش سارا میں پڑھ رہایا اس کے بعد سفید پتلون سفید شرٹ میں پروفیسر آئے اور انہوں نے پانچ سوال لکھائے جن میں چار وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے ایک وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا اور مجھے آپشن تھی کوئی سے چار کوئی سے چار اور خرگوش کا آیا تھا کہ ڈیسیکشن کرو اور اس کا ڈائیجیسٹف سسٹم اوپن کر کے دکھاؤ وہ تھا میں خوابیں جو ایک لے آئے تو سب سے پہلے میں چیرا دیتا ہوں اور سب سے پہلے فارغ ہو کر لیبورٹری سے میں باہر نکلا جب تو پوچھے مانگے تو اللہ سے مانگ جب پکارے تو اللہ کو پکار ایک اور بچپن کا واقع ہے مجھے شروع سے ہی سکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا حفظہ اچھا تھا امتحان سے پہلے جب آگے چلا گیا میٹرک میں فیسی میں تو پھر بسم اللہ دب برکت نہیں اور اسے پہلے چھٹ چھٹے قائدے ہوتے تھے وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی اس پہ زیادہ زور لگانے کی تو میں جادو کی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور میری ماں مجھے بہت مارتی تھی کہ تو سکول کی پڑھا کر تو پھر میں اس سے چھپ کر ایک دفعہ مجھ سے میں نے اس سے پانچ روپیہ مانگ پانچ روپیہ بڑے وڑے پیسے ہیں تو میں گیا اور میں نے تین روپیہ کی تو خرید لی کتابیں وہ جو تھے وہ جادو کی کتابیں اور دو روپیہ سے میں نے سکول کا سامان خریدا اب میری ماں کو شک تھا کہ اس نے ضرور وہ کتابیں لی ہوگی تو اس نے مجھے بٹھا لیا کہنے کہ میں نے حساب دیکھی میں خرج کی دائی میں کہا میں آیا دو آنے دی آئے چار آنے دی آئے آٹھا نے دی آئے بارہ آنے دی آئے چھے آنے دی آئے دو روپیہ میں نے پورے کر دیئے تو میری ماں کی نے نے کہی باقی میں کہا باقی اور آنته پرہ خونکہ ان لوڑ پٹھےیں اور آنہ پرہ کیہ دس کتے لائے میں کہا ماں جی اور آنہ پرہ پھر اس نے مجھے جڑ پھل آئی پھر کہا پھر میں آئے کہ رانتے پڑا تو اتنے میں میرے والد مرحوم آگیا تو کہنے گے انہوں بے کھنے اولو دے پٹھے انہوں میں پوچھ دی پہیاں ترائے روپے کتے خرج کیتے نہیں آدھا اور رانتے پڑا تو میرے والد نے کہا چل چھوڑ دے اس کتابہ نہیں ہوسن جادو دیاں چھڑ دے انہوں تو ایک ہر جادو کی کتاب کے پیچھے اگلی کتاب کا ایڈ ہوتا تھا تو وہ ایڈ میں نے پڑا اب میں یہاں سے کوئی آپ تو ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے طلمبہ کے ساتھ ہمارا آبائی گاؤں ہے تین چار سو سال سے ہم وہاں آباد ہیں کچھی سڑکیں طلمبہ سے ایک بس ملتان جاتی تھی اور ایک آتی تھی وہ ایڈ پڑا اور میں اس وقت چوتھی میں پڑتا تھا میں نے دعا مانگنی شروع کی جب میں جاتا سکول پیدل میں کہتا ہے یا اللہ کسے جنو گھل بکس ٹالتے کتاب چاہ کے میرے ٹیبل تے لے آئے یہ میں دعا مانگتا جاتا پھر جب سکول سے واپس آتا یا اللہ کسے جنو گھل او تھو کتاب چاہ کے بکس ٹالتوں میرے ٹیبل تے لے آئے میں تا چھوٹا جاؤں میں میرا باپ جاؤں ملتان جاؤں کوئی ہور جاؤں پورا مہینہ میں نے دعا مانگی پورا مہینہ ایک مہینے کے بعد میں سکول سے گھر آیا تو ٹیبل پر کتاب پڑی ہوئی تھی اور میری ماں ساتھ کھڑی تھی میں کہا جی میری ماں بے کھلیا تو اس لیتری تھا ہی لالنے میں کہا یا اللہ ادھو کل لکا آپ یقین منو واللہ بچو کہ میری ماں پاس کھڑی تھی اسے کتاب نظر نہیں آ رہی تھی وہ چار قدم آگے گئی میں چاہ کے اندر وارڈ لئی اور دوسری طرح جا کے چھپا دی وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ختم نہیں ہوتے اللہ دینے سے گھبراتا نہیں خوش ہوتا ہے اللہ موت سے پاک ہے اللہ پہ زوال نہیں اللہ پہ موت نہیں اللہ کے خزانے ختم نہیں مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے یہ اس کائناتی یونیورسٹی کا پہلی پی ایش ڈی ہے دوسری پی ایش ڈی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ اپنی زندگی کو سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ اپنے آپ کو ڈھال دو اپنے نبی کے طریقے پر نقل مار کے پاس ہوتے ہو کو نہیں ہوتے ہو چھپ ہو گئے ہو نقل مار کے کتنے جو سندھ میں تو ماشاءاللہ کتاب سامنے پڑھی ہوتی اور وہ لے کے پیپر دے رہتے ہیں نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں اس دنیا کے امتحان میں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی کی نقل اتار لو تو یہاں بھی پاس ہو آگے بھی پاس ہو چونکہ اللہ نے ایک کو پسند کیا ہے ایک جس کو اپنا حبیب بنایا وہ ہے محمد الرسول اللہ وہ ہے حبیب اللہ وہ ہے خلیل اللہ وہ ہے رسول اللہ وہ ہے نبی اللہ وہ ہے محمد مصطفی بن عبداللہ بن عبد المتلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جوحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوا بن عذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شارع بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن خینان بن آش آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ علوح قلم تیرے ہیں میرے نبی والی پاکیزہ زندگی میرے نبی والی خوبصورت زندگی جس میں ایک عصہ نماز کا ہے کہ آپ سب بچے بچوں میں بے نمازی کوئی نو بیٹا چودہ صدی میں اگر نماز کوئی چھوڑ سکتا تھا نا اور اسے گنجائش تھی وہ میرے نبی کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام کہ ایسے سورج سر پہ تھا اور کوفہ کی ریتلی زمین تھی اور بہتر کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا اور زہر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنوں کہ دھڑ تن سر سے جدا ہو چکے تھے اور باقی سب خون آلود تھے تو سورج یوں ڈھلا جیسے ابھی ڈھل چکا ہے یہ میں تو گڑی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا ہوئے 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 تو اس طرف جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا تین جھنڈے تھے حسینی نشکر میں مشہور ایک ہے عباس بھائی کا لیکن رائٹ پہ زہر اور لیفٹ پہ حبیب زہر بن قین حبیب بن مظاہر تو آپ نے زہر کو اشارہ کیا وہ آئے تو کاشمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے اللہ بیٹا اس کے بعد کسی کے لئے گنجائش ہے کائنات میں کسی مسلم مرد عورت کے لئے کہ نماز چھوڑ دے میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ ہے اصلا وما ملکت ایمانکم ایک نماز نہ چھوڑنا ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا یہ دو الفاظ آپ کی زبان پر تھے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا زہر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز کے لئے جنگ روکو اس نے کہا ہم تمہاری گردنیں اڑھائیں گے ہم تلواریں نہیں روکیں گے جنگ بند نہیں کریں گے انہوں نے واپس آکے عرض کیجئے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو اللہ اکبر چودہ اب تو پدرویں صدی کے بھی چوالیس سال ہو گئے چودہ سو چوالیس سال میں جیسی کربلا میں نماز پڑھی گئی ایسی کہیں نہیں پڑھی گئی نا آئندہ پڑھی جائے گی اور یہ نوازہ رسول کا پیغام ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تُس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تے کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو باقیوں کو لے کر نماز کیلئے تشریف لے گئے اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں تو اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑ چکے تھے تو آپ بچے بچیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو سب نماز پڑھنے والے بنا قرآن پڑھو اس سے آپ کو پتا چلے گا میرے اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ میرے اللہ مجھے مجھ سے کیا مانگتا ہے آپ بہت مظروف ہیں آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا ایٹی نائن دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو صرف ایٹی نائن دفعہ آپ وہ ایٹی نائن جگہ نکال کے دیکھو کہ اللہ ان بچیوں سے کیا کہہ رہا ہے ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے صرف ایٹی نائن دفعہ یا ایوہ الذین آمنو اس کو نکال لو اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے اچھو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نہ تو میرا عذاب سہ سکتا ہے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے لہٰذا میری نافرمانی سے بچنا میرے بندے یہ تقسیم تو میں نے تیرے پر اپنے رحم کے لئے کیے کہ یہ صغیرہ گناہ ماف کر دوں یہ کبیرہ ہے یہ توبہ پر ماف کروں گا لیکن تُو صغیرہ کو نہ دیکھ کہ چھوٹا کو نہ ہے تُو یہ دیکھ کہ تُو نے نافرمانی کس کی کی تو نیت کرتے ہو سارے بچے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے نا اور تبلیغ میں تین دن لگا لیا کرو میں چار مہینے بھی نہیں کہتا ہوں تین دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو یہ بچیاں آپس میں تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا ٹھیک ہے نیت کرتے ہو دروشی پڑھو میرے مالک یہ اتنے ہماری نسل نوجوان بچے بچیاں تیری محبت میں ڈیڑھ گھنٹا بیٹھے رہے تیرے نام کو سننے کے لیے تیرے محبوب کے نام کو سننے کے لیے تیرے دین کی بات کے لیے ان سب کو اپنا محبوب بنا لے ان سب کو اپنا محبوب بنا لے ان سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے ہمارے یونیورسٹیوں میں جہاں دنیا کا علم شل رہا ہے اخلاقیات کو بھی زندہ فرما یہ اچھے انسان بنے یہ سب سے پہلی تغازہ ہے ڈگری کے ساتھ انسان نہیں بنتا انسان تو صفات سے بنتا ہے انہیں وہ صفات عطا فرما جس پر یہ میرے مالک اچھے انسان بنے تجھ کو راضی کرنے والے بنے تو ان سے راضی ہو یہ تجھ سے راضی ہوں ان کو والدین کا فرما بردار بنا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ آپس میں ان کی الفتیں محبتیں قائم فرما آپس کی لڑائیوں سے ان کی حفاظت فرما اپنے اپنے وقت پر سب کو اچھے جوڑ نصیف فرما اچھے زندگی کے ساتھی نصیف فرما یا اللہ جو ان میں ہمیں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو ہمارے بزرگ ہمارے عزیز ہمارے والدین پوری امت مسلمہ جو مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند فرما یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پر خاتم نصیف فرما یا اللہ ہمیں موزی بیماریوں والی موت سے بچا ہمیں تھکا دینے والی بیماریوں کی موت سے بچا ہمیں سلامتی والی موت نصیف فرما آفیت والی موت نصیف فرما ہماری قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرما قبر کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما منکر نکیر کے آنے سے ہماری حفاظت فرما قبر کے جھٹکے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ میدان حشر میں جب تیرے اعلان ہوگا تو اس نے بڑوں بڑوں کا پتہ پانی ہو جائے گا ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا ہم تیرے نافرمان مانتے ہیں ہم نے زندگی اچھی نہیں گزاری مانتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما ان بچے بچیوں نے جو لائن اختیار کی ہوئی ہے اس میں انہیں کمال نصیف فرما اس میں انہیں باعزت مرتبے نصیف فرما اور انہیں اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنا قوم کے لئے راحت بنا قوم جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے ان بچوں کو اس سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنا ہماری ساری اونیورسٹیوں میں یا اللہ پاکیزہ ماحول پیدا فرما وصل اللہ تعالی النبی کریم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ